بس آج جلسہ گاہ دیکھنے آئے ہیں عبور ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے امینیز ہمارے ساتھ ہیں مجوتہ صاحب ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ گاہ میں اگر کوئی بیٹری کی ضرورت ہے اس کو مل کے پورے پاکستان سے خان کے جانساروں کے آنے سے پہلے پہلے جگہ کو ٹھیک کیا جائے تو یہ جب میں غفیر ہوگا ایک شاندار جلسہ ہوگا میرے خیال میں یہ بڑی مناسب جگہ ہے موٹر وے کے بھی قریب ہے آپ میر ہائیوے کے اوپر ہے شیفہ صاحب پانچ کنال سے ڈیڈیکٹ اب ساڑھے تین سو کنال پہ آگئے ہیں وہ پانچ کنال کی گراؤنٹ تھی ہے ساڑھے تین سو کنال کی تو اتنی عوام آ جائے گی کیا سمجھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تھوڑا ہے آپ کہہ رہے ہیں ساڑھے تین سو کنال ہمارا تو لاکھوں کے تعداد میں لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ لاکھوں میں لوگ آئیں گے کے پی سے اور پنجاب والوں کا کراؤڈ اس دفعہ بائیس اگست سے بھی سوابی جلسے سے بھی زیادہ چارج کراؤڈ ہے اور فیملیز بچے ہمارے جو ورکرز ایکٹیبسٹ سارے آئیں گے آنا چاہیے ٹھیک ہے اور میرا پیغام بھی یہی ہوگا کہ اسی بھی اسلام آباد تو اسی بھی آؤ اسی تو انہوں خوش آمدید کریں گے جانگا لے انہوں کی کہنا چاہو گی جانگا لے تھے آپ بیٹھے نہیں تھے جانگا لے تھے آپ جناب حصہ دار ہوئے جلسے تھے وہ نہیں آن گئے تھے پھر پیسی مازہ نہیں آئے گا سامنے کو میں ہوسنہین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں موجود ہوں سنگ جانی میں پاکستان طریقہ انصاف آٹھ ستمبر کو سنگ جانی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گاریوں کی ایک لمبی کتار جہاں پہنچی ہے اور یہاں لوگ پہنچے ہیں آٹھ طریقہ پاکستان طریقہ انصاف جلسہ کرے گی ابھی سے ہی محول بن گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اہم رہنما پہنچ رہے ہیں شیعہ وقاس نظر آ رہے ہیں ملک تیمور ہیں رزوان صاحب ہیں کیسے ہیں ملک عظیم صاحب ہیں عظیم صاحب ہیں اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کے کرکنان یہاں پہنچ رہے ہیں اور یہاں کافلوں کی صورت میں پہنچ رہے ہیں ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آٹھ طریقہ پاکستان طریقہ انصاف کا جلسہ ہے ابھی تین دن باقی ہیں اور ابھی کا آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں نہیں مہدر پنجوتہ صاحب بھی آگے ہیں پنجوتہ صاحب ابھی کافلہ آگیا ہے دانا بلال اجاز صاحب بلال اجاز صاحب ابھی کافلے کی صورت میں ابھی تو تین دن باقی ہے یہ بس دیکھ لیں یہ عمران خان سے محبت لوگوں کی کہ اس وقت بھی میرا خان ہے کہ دیڑ دو سو کے قریب گاڑی جو پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان اور ماشاءاللہ پنڈی ڈیوین کے ہمارے جو دران ہیں وہ جلسہ کا دیکھنے کے لئے جو جوگ در جوگ چلے آرہے ہیں تو جب جلسہ ہوگا پھر کیا مول ہوگا دیکھیں جی انہوں کے دیڑ سو کے قریب گاڑیاں بھی یہاں پہنچ گئی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ایک کافلے کی صورت میں یہاں پہنچے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے شیوکاس صاحب یہاں پہنچے ہیں نئی پنجوتا رانہ بلال جاز اس کے علاوہ ملک عظیم ہے ملک تمور ہے اس کے علاوہ اور پاکستان طریقہ انصاف کے کافی رہنما ہے جو یہاں پہنچے ہیں جلسہ گاہ وزٹ کرنے کے لئے یہ وہ جلسہ گاہ ہے جہاں پاکستان طریقہ انصاف آج سے تین دن بعد جلسہ کرے گی شیوکاس صاحب جلسہ گاہ کو وزٹ کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں شیوکاس صاحب کیا کہتے ہیں شیوکاس صاحب السلام علیکم تین دن باقی ہیں ابھی اسے محول بنا لی ہے کافلے کی صورت میں یہاں پہنچے ہیں جلسہ گاہ وزٹ کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بس آج جلسہ گاہ دیکھنے آئے ہیں عبور ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے امینیز ہمارے ساتھ ہیں مجوتہ صاحب ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جانساروں کے آنے سے پہلے پہلے جگہ کو ٹھیک کیا جائے تو یہ جب میں گفیر ہوگا ایک شاندار جلسہ ہوگا میرے خیال میں یہ بڑی مناسب جگہ ہے موٹر وے کے بھی قریب ہے آپ میر ہائیوے کے اوپر ہے شیوکاس صاحب پانچ کنال سے ڈیڈیکٹ اب ساڑھے تین سو کنال پہ آگئے ہیں وہ پانچ کنال کی گراؤنٹی ہے ساڑھے تین سو کنال کی تو اتنی عوام آ جائے گی کیا سمجھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تھوڑا ہے آپ کہہ رہے ہیں ساڑھے تین سو کنال ہمارا تو لاکھوں کے تعداد میں لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ لاکھوں میں لوگ آئیں گے کے پی سے اور پنجاب والوں کا کراؤڈ اس دفعہ بائیس اگست سے بھی سوابی جلسے سے بھی زیادہ چارج کراؤڈ ہے اور فیملیز بچے ہمارے جو ورکرز ایکٹیبسٹ سارے آئیں گے آنا چاہیے تحریکن صاحب کے ورکرز کو اور میرا پیغام بھی یہی ہوگا کہ اسی بھی اسلام آباد تسی بھی آؤ اسی تو انہوں کو شام دید کرانکے جنگا لیے انہوں کی کہنا چاہو گی جنگا لیے تھے آپ بیٹھے نہیں تھے جنگا لیے تھے آپ جناب حصہ دار ہوئے جلسے دیں وہ نہیں آنگے تھے پھر تو پیسی مازہ نہیں آئے گا بڑی میرے بانی دیکھیں جی یہاں ویزٹ کیا جا رہا ہے جلسہ گاہ کا پاکستان تحریکن صاف کے اہم رہنما پہنچ چکے ہیں اور ابھی آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں ابھی ہی یہاں یہ صورتحال ہے یہ وہ گراؤنڈ ہے جہاں پاکستان تحریکن صاف جلسہ کرے گی اور بہت بڑی گراؤنڈ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان تحریکن صاف نے پہلے جو ترنول میں گراؤنڈ تھی وہ پانچ کنال کی تھی اور یہ تقریباً پونے چار سو کنال کی ایک راؤنڈ ہے جہاں پاکستان تحریکن صاف دلسہ کرے گی اور ابھی پاکستان تحریکن صاف کے رہنما یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں یہاں سے آج سے ہی محول بن گیا ہے اور ابھی تین دن باقی ہیں تین دن باقی ہیں پاکستان تحریکن صاف کے گجرہ والا کے رانہ بلال اجاز آمیر مغل علیہ جاز بوٹر شیعہ وقاس قرم شزاد ورک اور کافی رہنما یہاں پہنچے ہوئے ہیں آگے جاتے ہیں آگے جا کے مزید رہنماوں سے بات کریں گے پوچھیں گے علیہ جاز بوٹر صاحب ہیں بوٹر صاحب السلام علیکم بوٹر صاحب لاہو کیا کہنا چاہیں گے یہ